دلی کے مخیمندری اروند کیجروال تیہار جل سے باہر آ گئے کیجروال نے تیہار سے باہر آنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے نتاؤں اور کارکرتاؤں کو سمبودید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں جلد آ جاؤں گا آ گیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں ہنمان جی کے چڑنوں میں وندنا کرنا چاہتا ہوں اور ہنمان جی سے آشیرواد لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں وہاں پہ جو عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤ تھے ان لوگوں کے بیچ کافی اتصا دیکھا گیا انہوں نے آگے کہا کہ دیش کے کروڑ لوگوں نے اپنا آشیرواد مجھے بھیجا ہے سپریم کورٹ کے جدوں کا شکریہ جن کی وجہ سے آج میں آپ کے بیچ ہوں وہیں کیجروال کو سپریم کورٹ سے ایک جن تک کی انترم جمانت ملی ہے کورٹ نے کیجروال کو دو جن کو سرینڈر کرنے کو کہا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کو لے کر کچھ شرطیں بھی تیع کی ہے وہیں عام آدمی پارٹی کے راشتری سنیو جک کیجروال کو 21 مارچ کو غرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کی کیجروال کے تیہار سے باہر آنے سے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں میں زبردست اتصا ہے تیہار کے باہر مٹھائی باٹھ کر عام آدمی کے کارکرتاؤں نے جشن منایا وہیں کیجروال کے آواز کے باہر جم کر آتش باجی کی گئی ساتھ ہی فول بھی برسائے گئے اس سے پہلے گروبار کو پرورتن ندرشال ہے یعنی ایڈی نے قطط آپکاری نیتی گھوٹالے سے جورے دھن شودن معاملے میں دلی کے مخیمنتری آرویند کیجروال کی انترین جمانت کے مددے پر حلف نامے کے ذریعے سپریم کورٹ میں ویرود درچ کرائیا اور کہا کہ چناؤں میں پرچار کرنے کا عدیقار نہ تو مولی کا عدیقار ہے اور نہ ہی سمیدھانک عدیقار وہیں کیجروال کی قانونی ٹیم نے ایڈی دوارہ داخل حلف نامے پر آپتی جتائی تھی آپ کو بتا دی کی پنجاب کے مخیمنتری بھگونت مان نے دلی کے مخیمنتری آرویند کیجروال کو جمانت دیے جانے کے بعد اسطم نیالے کے فیصلے کا سواغت کیا مان نے ایکس پر لکھا اسطم نیالے کا دھنے باد اب ہم عدیق طاقت کے ساتھ لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے اروند کیجروال ایک بیکتی نہیں ایک ویچار دھارہ ہے اور ہم عدیق طاقت کے ساتھ اس ویچار کو آگے لے جائیں گے اس طریقے سے بھگونت مان نے ٹویٹر پر پوشٹ کر کر اپنی خوشی جاہر کی آپ کو بتا دی کہ لوگ سوا چناؤں سے ٹھیک پہلے اروند کیجروال کا جیل سے بہار آنا عام آدمی پارٹی کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے دلی میں پچیس مائی کو لوگ سوا چناؤں ہیں جن میں اب صرف پندرہ دن کا سمیہ رہ گیا ہے دلی میں عام آدمی پارٹی کاؤنگریس کے ساتھ مل کر چناؤں لڑ رہی ہے کیجروال چناؤں سے پہلے بہار آ گئے ہیں تو پارٹی کو کافی سہارا ملے گا کیجروال کے انوپستیتی میں ابھی ان کی پتنی سنیتا کیجروال چناؤں پرچار میں جھوٹی ہوئی تھی وہیں کیجروال نے تیہار جل سے نکلنے کے بعد اپنا پہلا ریاکشن دیا اروین کیجروال نے تیہار سے نکلنے کے بعد اپنا کارکرم بھی بتایا انہوں نے کہا کہ ویسوبہ گیارہ بجے کناٹ پلیس کے ہنمان مندر میں جا کر ہنمان جی کا آشرباد لیں گے اور اس کے بعد دو پہر ایک بجے پارٹی مخیالے میں پریس کانفرنس کریں گے ذرا سنیے کیجروال کا یہ بیان ہمارا دیش چار ہجار سال سے زیادہ پرانا ہے ہمارا دیش مہان دیش ہے لیکن جب جب اس دیش پہ کسی نے بھی تانہ شاہی کرنے کی کوشش کی لوگوں نے اسے کبھی برداس کی آج دیش تانہ شاہی کے دور سے گزر رہا ہے میں تن مندھن سے اس کے خلاف سنگھرچ کر رہا ہوں پر ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو مل کے اس تانہ شاہی کو ہرانا ہوگا میں لوگوں سے اپنی کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے دیش کو بچانا ہے کل صبح گیارہ بجے ہنمان جی کا آشیرواد لینے کے لیے ہم سب لوگ ہنمان مندر جائیں گے کنوٹ پلیس میں میں سب ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ آئیں سب لوگ ہنمان جی کا آشیرواد لیں گے اور ایک بجے پارٹی آفیس جائیں گے پارٹی آفیس میں پریس کانفرنس ہوگی اور کل شاید ساؤت ڈیلی میں روڈ شو ہے اس روڈ شو میں پارٹی سیپیٹ کروں گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں